پلواما میں سی ار پی ایف جوانوں کی کافلے پر ہوئے آتنکی عملے کے بعد دیش کے لوگوں کا گصہ دھتک رہا ہے ہر کوئی اپنے انداز میں شہیدوں کو شرطانجلی دے رہا ہے بازاروں میں پچھلے تین دنوں سے ویروت پردرشن جاری ہے اور شہیدوں کی سمبان میں جگہ جگہ سبھائیں ہو رہی ہیں کنفرنڈیشن آف آل انڈیا ٹریڈرز یعنی سی اے آئی ٹی نے پورے دیش میں بازار بند رکھنی کا اعلان کیا ہے جس کا اثر اتر پردیش اور اتراخنڈ میں بھی دکھائی دے رہا ہے ایفیہ پاریوں نے پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا درزہ چھیننے اور آیات پر ڈیوٹی بڑھانے کا سواگت کیا ہے لیکن مسعود حضر کو انتراشتوی آتنکی گوشت کرنے کے بھارت کے کوٹنیتک پریاسوں میں چین کے انڑنگیں کے بعد دیش میں چائنیز ساوان کے بحشکار کی بھی مانگ کر رہے ہیں اس مددے پر ہمارے سبتتانمی کئی لوگوں سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی اسی بات کو لی کر سیدھے طور پر ویروت جتایا تھا انہوں کا سبکہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان تو پاکستان جو بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے چین لگتار مسعود حضر کے پکش میں کھڑا نظر آتا ہے تو چائنیز سامنوں کا ویروت ہونا چاہیے کیونکہ ناتنگوادیوں کی ریڈ توڑنے کے لیے ایک طرف سے پریاس نہیں کیا جا سکتا کیول پاکستان پر حملہ یا پھر تمام طریقے اس کے علاوہ کوٹنیدک طریقہ بھی آجمنہ ہے اور اس کے لیے پاکستان کو جو فنڈ چائنہ کی طرف سے ملتا ہے چائنہ جو سیوگ کرتا ہے انتراشفری ایستر پر بھی اس کے ویروت سوروپ یہ دکانیں بھی بند کی گئی اور سیدھے طور پر یہ بانگ کی گئی ہے کہ اب چائنیز سامانوں کا سیدھے طور پر بہشکار کیا جائے تو پلوام عملے کے بعد دیش مگستہ ہے ناراضگی ہے دیکھے دیکھے بازار بھی بند کیے گئے ہیں لیکن ان سب کے پیچھ اب سوال کیول پاکستان تقسیمیت نہیں ہے کیونکہ انتراشفری ایستر پر اگر دیکھیں تو پاکستان کو سیدھے طور پر پرتیکش طور پر اگر کوئی سمرتن کرتا ہے تو وہ چین ہے اور یوپی کے رازانی لکھنوں میں بند کا پورا سر دکھائی دے رہا ہے سی اے آئی ٹی نے کہ ایک دیوسیے بند کا لکھنوں کے ویہ پاریوں نے سمرتن کیا ہے رازانی کے تمام بڑے بازار بند ہیں جیسے امین آباد لالباک سب دوسرے بازاروں میں بند کا سر دکھائی دے رہا ہے ویہ پاری سرکار سے بدلے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی بند کے ذریعے شہیدوں کو شدھانجری دے رہے ہیں تو لکھنوں میں بند کا سر لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے سی اے آئی ٹی کی طرف سے جو بند پرستاویت ایک دن کا عوان کیا گیا تھا بازار بند کرنے کا اس کا سمرتن لکھنوں کے ویہ پاریوں نے بھی کیا ہے اپنی اپنی دکانے بند کر کے شدھانجری دینے کی کوشش اور ایک نمن کرنے کی کوشش تو ہے یہ ساتھی ویروت بھی دیتایا گیا ہے پاکستان کی اس کرتود کا لکھنوں کے سبھی بڑے بازار آج بند ہے پلواما میں اٹیک اس کے وجہ سنم نے آج بند رکھی سخت سخت کاروائی کری جائے جو انہوں نے کیا ہے پاکستانیوں نے سخت سخت کاروائی کری جائے جو بھی ان کے گناہگار ہیں جنہوں نے بھی کیا چاہے وہ کئی سارت پار کے ہوں چاہے یہاں کے جو بھی ہوں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور فل فلیس ایکشن لینا چاہیے یہ جو بھارت بند ہے یہ شہیدوں کے لیے ہمارے بند ہے ہمارے شہید جو کی اس اٹیک میں پاکستان کی طرح سے جو اٹیک ہوا تھا اس میں ہمارے بیالیس یا اس سے زیادہ سینک کہیں مارے گئے اور جو کی یوہوں میں آکروش ہے اور ہونا بھی چاہیے میرا ماننا ہے اور میں نے اس پر چار پنتیاں لکھی جو میرا آکروش اور میرا گصہ ہے میرے شبدوں میں آپ سنیے گا کہ دیکھ جس کی شہادت کہ دیکھ جس کی شہادت یہ سوری بھی یہ سوری بھی اداس ہے دیکھ جس کی شہادت یہ سوری بھی اداس ہے یہ آسمہ بھی رو پڑا کی فول سب اداس ہے کہ یہ آسمہ بھی رو پڑا کی فول سب اداس ہے اور دیکھ جن کی ویرتہ کو کہ دیکھ جن کی ویرتہ کو یہ دیش گرب کرتا تھا کہ دیکھ جن کی ویرتہ کو یہ دیش گرب کرتا تھا آج انہی کے جانے پر یہ دیش بھی اداس ہے میرا تن اداس ہے میرا من اداس ہے پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد سے لگاتار جو بھارتی ہیں ان میں ایک آکروز دیکھنے کو ملا آتنگوات کے خلاف تمام جو ساماجیک سنگٹہ نے وہ سڑکوں پر اتر کر لگاتار بیروت پر درسن کر رہے ہیں آتنگوات کو لے کر جو بھارتی ہیں ان میں کافہ کبھی زیادہ آکروز دیکھا جارہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں رازدانی لکنو کی لالباگ مارکیٹ میں جو آج بیاپاری لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دکانے ہیں وہ دکانے بند کر کے اپنا بیروت درج کر آ رہے ہیں آتنگوات کے خلاف اور جو بیاپاری ور کے لوگ ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے پلواما میں گھٹنا ہوئی سرکار کو بدلہ لینا چاہیے جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں اپنی دکانے بند کر کے بیروت پردرسن جاتا رہے ہیں جس طریقے کا حملہ ہوا ہے پلواما میں سرکار کو چاہیے کہ جتنے جوان شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ جو پاکستانی آتنگواتی ہیں ان کو سجا ملنے چاہیے جس طریقے سے رازدانی باسیوں میں آکروز دیکھا جا رہا ہے صاحب طور پر ان کا ماننا ہے کہ جو ہمارے دیش کے جوان شہید ہوئے ہیں سرکار کو چاہیے کہ جلد اسے جلد بدلہ لیا جائے لکنوں سے نیشنل وائس کے لیے بلدی پیا دو تو لکنوں کے بڑے ویپاری اس بات پر اہوان پر ایک ساتھ خالے نظر آئے ہیں اور سبھی بڑے بازار آج لکنوں میں بند ہیں آپ کو بتانے ہیں کہ سی اے آئی ٹی کی طرف سے ایک دیوسی بند کا اہوان کیا گیا تھا اور اسی کا سمرتن لکنوں کے سبھی ویپاریوں نے کیا ہے امین آباد سے لے کر حضرت گنج اور تمام جو بڑے بازار ہیں لکنوں کے سبھی بند ہیں فلان سبھی ناراض ہیں اس بات کو لی کر گصہ ہے ان کے من میں آکروش ہے اور یہ آکروش پاکستان کے خلاف ہے اور یہ اب یہ لیگڑ کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل ہندو ویوہینی کی طرف سے یہ ناراضگی ویکت کی گئی ہے سڑکوں پر اترے ہیں ہندو ویوہینی کے شادر اور انہوں نے صدی طور پر ناراضگی ویکت کی ہے دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے اور تمام طرح کے مددوں کے ساتھ اب سڑکوں پر اترے ہیں علیگڑ کی یہ تصویر ہیں جہاں پر سڑکوں پر اترے ہیں تمام چھاتر سنگٹھن اور ساتھی ہندو ویوہینی کے کارکرتان ہیں انہوں نے سیدھے طور پر پاکستان کو چتاغلی بھی دی اور مانگ بھی کی ہے سرکار سے کی کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے تو ہر طرف اب ناراضگی اور آکروش ابھی بھی لگاتار پر قرار ہے ان کو اب کے والا آشواسن نہیں چاہیے ہر ایک چاہتا ہے کہ آشواسن سے آگے پڑھ کر ایکشن ہو اندر کی سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں یادی باسٹک مائنہ میں وہ سہیدہ کو سچی سردان جلی دینا چاہتے ہیں تو کس میر سے تین تس ستر کو کارو پیکنے کا کام کریں انیتہ کے اسطحیت میں بھارت کا یوہا برگ بھارت کا چاتر برگ راست کے لیے میرے اندر موڈی جی کو بھی ترکنار کرنے کا کام کرے گا موڈی جی ہمارے لیے بعد میں ہے پہلے ہمارے لیے لاست ہے لاست کے لیے ہم پچاس موڈی جی کو قربان کر سکتے ہیں اور آگرہ سے ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی شکیل جڑے ہیں شکیل آپ سے نا چاہیں گے کہ لکھنوں میں تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ناراضگی ہے کئی بازار بند ہیں لیگل میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں آگرہ کی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا تصویریں نکل کر سامنے ہیں یہ آکروشت کتنے ہیں لوگ اور بازار بند ہیں ماں پر دیش کے سینک شہید ہوئے ہیں اس کو لے کے پورے دیش میں آکروش ہے ساتھ ساتھ آگرہ کے لوگ ہیں بڑے آکروشت ہیں ملا جو بند کا اثر یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسے جو مارکیٹ ہے پورا مرکیٹ جو بند کیا ہوئا ہے اور یہاں لوگ ہیں لوگ اگھٹا ہیں اس بات کی یہ گبائی دے رہے ہیں کھڑے ہو کے ان کا آکروشت ساتھ دے گا جا سکتا ہے سب ہی لوگ آکروشت ہم بات کریں کہ ان سے کہ آخر ان کے مند میں کیا چلتا ہے اس پوری گھٹنا کو لے کے جسے ان کی سرکار ہے لگتار جو ہے آتنگبادی گھٹ بیدیوں کو روکنے کے لیے پریاثرات ہے لیکن ان لوگوں میں جو آکروشت سے جانے کے یہ لوگ کس طرح کا آکروشت اور یہ لوگ کیا آتے ہیں جی کیا نام ہے یہ جو بند کیا گیا ہے یہ جو گھٹنا ہوئی اس کے لئے تھا اس میں سبھی لوگوں کا سبھی دھرموں کے لوگوں نے سیوگ کیا اور ہم بھی یہ جاتے ہیں کہ اس کا جلدی بدلہ لیا جائے اب یہ کن سرکار کس طریقے سے بدلہ لیتی ہے یہ وہ دیکھیں آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے لگتار پاکستان کی طرف سے اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں لیکن پورا دیش کے ساتھ ساتھ آگرہ کی لوگ بھی آکروشت ہیں آپ اس پوری گھٹنا پر کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ جیسے نے کیا ہے اس کا جواب اسی طرح سے دیے جائے اور جب ہمیں یا سبھی کو سانتی ملے گی بلکل پرجل صاحب طور پر جو آگرہ کے ناغرے کے ہیں ان کا صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا کی سرکار ایک دم سے بدلہ لے اور تب یہ لوگوں کے آکروشت شاند ہو پائیں گے جی پرجل یہ شکل ہے پاکستان تو پاکستان درسلہ بزود ازر کے پیچھے بیکبون بڑھ کر کھڑا ہوا انتر راشتری اس طرح پر چائنا بھی اور چائنیز سامان کا لگاتار ویرود اور وحشکار کرنے کی بات کئی جاتی لیتی کیا چائنیز سامان کے وحشکار کی بھی اپیل یہ کرتے ہیں بیاپاری بلکل آگرہ کا جو بیپاری ہے سمیں سمیں پہ اس طرح کی ویرود پر درسل کرتے آیا ہے چائنہ کا تو لگاتا ہے ویرود یہاں ہوتا ہی رہا ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کے سپورٹ میں چائنہ کھڑا ہوا ہے تو آگرہ کا بیپاری یا پورے دیس کا بیپاری چائنہ کے بلکل کھول کے ویرود کرے گا لیکن جب بیپاری ہمارے تک موجود ہیں اب ان کی منصہ جاننا چاہیں گے کہ اس پورے معاملے پر یہ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ چائنہ کے ویرود کریں گے یا نہیں کریں گے جی کیا نام ہے آپ کا بیرے نام سونو چودری ہے دیکھیں پاکستان نے جس طرح کی گھٹنا کرت کی ہے پاکستان کی پیچھے چائنہ کا پورا سپورٹ رہا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کیا چائنہ کے ویرود ہونا چاہیے نہیں چائنہ کے ویرود ہونا چاہیے اور جو بھی ہو رہا ہے یہ آتنگی حملے ہو رہے ہیں جو بھی ہے اور اس میں جیسے چالیس ہمارے جوان سہید ہوئے ہیں ان کے پروار اور فیملی سہید بہت گمبیر اور ایک شک چائنہ کے کس طرح سے بروت کر رہے ہیں چائنہ کا یہ بروت کر رہے ہیں چائنہ ان کو جیسے سپورٹ کرتا ہے جو بھی ہے بیوپار لینڈین یہ سب سارا کچھ بند کرنا چاہیے ایک دوسرے کو خریدنے کے لیے برکول روک لگانی چاہیے دیکھیں پرسید میں آپ کو صاحب طور پر بتا دوں کہ جو آتنگی گھٹنا ہوئی ہے اس سے پورا دیس ایک جھٹ ہو گیا ہے چائنہ پاکستان کا لگاتار بروت کیا جا رہا ہے لیکن چائنہ اگر پاکستان کے ساتھ ایسی کھڑا رہتا ہے تو چائنہ کا وروت بھی نشطر طور پر ایک بڑا روپ لے سکتا ہے چونکہ آگرہ کا جو بیپاری ہے ایک دم سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان یا چائنہ جو بھی آتنگ بات گھٹنا ہوئی ہیں تو ان کا کھول کے وروت کرنا چاہیے جی پراجل اور سی اے آئی ٹی کی طرف سے جو آوان کیا گیا ایک دن کے بند کا بازاروں کو بند کرنے کا اس سے کیا سندیش دینے کی کوشش آگرہ کے ویپاری کر رہے ہیں شردھانجلی دے رہے ہیں نمن تو کری رہے ہیں لیکن سرکار سے اس بند کے مادیم سے کیا مان کرتے ہیں کیا سندیش دینا چاہتے ہیں وہ دیکھیں آگرہ اس سمیں ایک جوٹ ہو چکا ہے آگرہ نہیں پورا دیس ایک جوٹ ہو چکا ہے چھنے پاپاری ہو یا کرمچاری ہو سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اس جو پاکستان کی طرف سے کرت کیا گیا ہے جو اتنگ باتی گھٹنا کی گئی ہے اس کا پرج اور پہ بروت کے ساتھ سارکار کو سمرتھا ہے ساری راجنے دلو کا ساری بیپاری دلو کا کہ سرکار اس بات کا بدلہ لے اور پاکستان کے خلاب جو کھل کے جنگ کا ہے جو بھی لوگ کھڑے ہیں جو بھی دیس کھڑے ہیں ان کا ہی بروت کیا جائے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیپاری برگ ہے بیپاری برگ نے پورے جو مارکٹ مارکٹ بند کر رکھے ہیں آگرہ میں ملال جولہ جو اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس پورے آکروش کا آگرہ کہ لوگ کافی آکروشت ہیں اور چاہتے ہیں یہ ہے کہ سرکار اس کرت کا بدلہ لے جی پرجل جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ میرٹ سے راشد زہیر بھی جڑے ہوئے ہیں راشد اب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے فیلال آگرہ کی استطیق یہ ہے کہ وہاں پر بیپاریوں نے بند رکھے ہیں آز بازار شردھانجلی دے رہے ہیں اور سیدھے اب سرجکل اسٹرائک نے تو بلکل راشد کے پاس جائیں گے فیلال کچھ تقریقی سمسیہ ہے لیکن ان سب کے پیچ سب سے بڑی جو سمسیہ ہے وہ ہے چائنہ کیونکہ چائنہ پاکستان کو سیدھے طور پر پرتیکش طور پر سمرتن کرتا نظر آیا ہے ناراض کی اب پاکستان کو لے کر تو ہے ہی چائنہ کو لے کر بھی اتنی ہی ہے کیونکہ چائنہ کے مادہم سے پاکستان اور پاکستان کے مادہم سے تمام آتم کی سنگٹھن وہیں پر رہ کر ہندوستان کی خلاف ہمارے دیش کے خلاف جو ایک لگتار جکم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو دیکھنے کو ملا چودہ فروری کو واقعی ہے گھنونا کرت کیا گیا پاکستان کے خلاف اور اسی کو لے کر ناراض کی ہے اور ہمارے ساتھ جڑے آپ شکیل آپ کا بہت بہت دنیباد اور راشد زہیر آپ کا بھی بہت بہت دنیباد وائی پورے دیش میں پلواوا عملے کے بعد پورا دیش آکروش میں ہے غصے میں ہے موسیقی